بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کا سمر عمر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت اور نظرانہ اخراج پوری امت پیش کر رہی ہے ایئر وی کیو ٹی وی نے حضرت عمر کی یاد میں یہ سیریز منعقد کی ہے جس سلسلے کی آج پانچویں نشید صاحب اللہ حضہ فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ مقتدر علماء اور سناخان حضرات ہوتے ہیں جو بارگاہ فاروق اعظم میں نظرانہ پیش کرتے ہیں اور بارگاہ فاروق اعظم میں نظرانہ ہمارا قبول ہو اس لیے فاروق اعظم کے آقا کی بارگاہ میں نات رسول مقبول بھی پڑھی جاتی ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہی تسلسل جاری رہے گا میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ملک پاکستان کے مایناز سید السادہ جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمتہ سکولر بھی ہیں معروف حالی میں دین بھی ہیں مفتی بھی ہیں اللہ رب العزت نے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا شکریہ حضور آپ تشریف لائے آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور جناب فاروق اعظم نے اپنے دور مہینی حد فاروقی جسے کہا جاتا ہے اور جس کی ڈراشن مثالیں اور دلیلیں پیش کی جاتی ہیں بات آج عدل کی ہو انصاف کی ہو ڈیسپلین کی ہو ایڈمنسٹریشن کی ہو ایڈمنسٹریٹیو سکلز کی ہو مطلب وہ ساری ایڈمنسٹریٹیو سوسائٹی یعنی معاشرے میں ملتی ہیں یا ڈول انڈ ایگولیشن فالو کرنے والے آج بھی وہاں کی باتیں کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں ادارے قائم ہوتے ہیں تحفظات ہوتے ہیں وہ ادارے چونکہ لوگ کو پروٹیکشن عطا کرتے ہیں پروٹیکٹڈ زون میں لوگ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی کئی ادارے قائم کیے ان کی کیا تفصیلات ہیں ان کے اہد فاروقی کے اداروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حالم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ربارک الرسلم شکریہ سلمان بھئی خلافت راشدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے خود ایک سند عطا فرمائی کہ خلافت اللہ منہاج النبوہ یعنی جو نبوëت کے طریقے پر حکومت کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سعیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اصلاحات کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت سعیدنا صدیق اکبر کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد فتنوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا مانین زکاة کا فتنہ ہے مرتدین کا ہے پھر اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک سلسلہ ہے تو ان سارے جو فتنے تھے ان کی سرکوبی کے لیے سعیدنا صدیق اکبر کا جو دورانیا تھا وہ تقریباً اسی میں سرف ہو گیا اور تمام جو بھی فتنے تھے اور اسلام کو جہاں جہاں سے خطرات درپیش تھے سعیدنا صدیق اکبر کے دور میں ان ساری چیزوں کو ان کا کلہ کما فرمایا گیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک طرح کا امن تھا یعنی جو اسلامی ریاست تھی اس میں تقریباً امن قائم ہو چکا تھا اب ریاست کے جملہ امور سے متعلق جو چیزیں ضروری تھی جو محکمیں ضروری تھے اور جن اداروں کی ضرورت تھی حضرت عمر فاروق نے اور جو اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو یہ صلاحیت ادا فرمائی کہ وہ ایک دورندیشی تدبر اور حلم کی وجہ سے اور ایک تجربہ کاری کی وجہ سے آپ نے ایسے ایسے محکمیں قائم فرمائے کہ جن میں پوری دنیا میں اس سے پہلے ان کی نظیر نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں فوج کا ایک نظام تھا اور جو سزا جزا کے معاملات تھے اور جرائم کی شرعہ تو انتہا درجے کی ناپیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاکیزہ دور تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں چونکہ فوج کے جو ذمہ داری ہیں اور امور تھے وہ ان میں بہت زیادتی ہو گئی بہت زیادہ بڑھ گئے صحیح اور مختلف علاقوں کی طرف ان کی فتوحات کا سلسلہ اور جنگ و جدال کا ایک سلسلہ رہتا تھا تو اب فوج سے جو ریاست کے اندرونی معاملات سے متعلق جو نظم و نسک کا ایک معاملہ ہے امن و سکون قائم کرنے کا معاملہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اور ان پر ایک جو اس کا دباؤ تھا اور مصروفیات تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا محکمہ قائم کیا گیا پولیس کا محکمہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ریاست کے اندرونی معاملات میں انتظام و انسرام کرنا اور بازاروں کے معاملات کو کنٹرول کرنا کہ کوئی اس میں ملاوٹ نہ کرے کسی کو دھوکہ دعی نہ ہو شراب سے متعلق ہے یا دیکھر اس طرح کے جرائم سے متعلق تو پولیس کے محکمے کو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم کیا پھر دوسرا جو اہم محکمہ ہے کہ اب پولیس کا چونکہ نظام قائم ہو گیا سزا جزا کا معاملہ ہے تو جرائم میں مبتلہ افراد کی سزا کے لیے جیلوں کا بقاعدہ ایک انتظام حضرت عمر فاروق کے دور میں قائم کیا گیا اور صرف جیل بھرنا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ تعدیباً ان کے متعلق اس طرح کے معاملات کرنے تھے یعنی کہ جیل میں ان کی ایک طرح کی جرم کی سزا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کا بھی ایک انتظام کیا جائے یعنی جیل کا بھی ایک سلسلہ تھا اور ان میں تعلیم و تربیت کا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چنانچہ صفان بن امیہ پہلا جو مکت المکرمہ میں جیل قائم کی گئے تو ان کا گھر خرید کر اور یہاں مکت المکرمہ کی ریاست مدینہ کی پہلی جیل وہ مکت المکرمہ قائم ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حیات طیبہ کا معاملہ دیکھے اور حضرت صدیق اکبر کا معاملہ دیکھے تو اس میں بیت المال میں جو بھی فتوحات میں مالِ گنیمت اور دیگر اس طرح کی چیزیں آتی تھی تو ان کو فوراں تقسیم کر دیا جاتا تھا اس کی باقاعدہ سے افاظت کا اور اس کو سنبھال کے رکھنا اس کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ تھا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بہرین میں حضرت عبو حریرہ کو مکرر کیا گیا تو ایک سال میں وہ تقریباً پانچ لاکھ دراہیم لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آزر ہوئے اب اتنی ایک بڑی اماؤنٹ تھی تو اس کو سنبھال کے رکھنا تاکہ وقتاً جو بھی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق اس کو خلص کیا جائے تو صحابہ اکرام کے باہمی اتفاق کے رائے سے آپ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور بیت المال کا بقاعدہ سے اس کا انتظام و انسلام اور ایک مہکمے کے طور پر قائم کیا گیا اور تواریخ میں آتا ہے تاریخ یاکوبی اور دیگر تواریخ میں کہ صرف دار الخلافہ میں جو وظائف سالانہ مقرر کیا جاتے تھے وہ تقریباً تین کروڑ کے لگ بگ سالانہ دراہم وہ تقسیم کیا جاتے تھے تو بیت المال کا محکمہ قائم ہوا پھر نہری نظام حضرت عمر فاروق کے دور میں تاریخ کا پہلا نہری نظام یعنی جس میں دریائے نیل اور دریائے کلزم یہ اس کے درمیان تقریباً انتر میل کی مسافت پر یہ نہر ایک بڑی قائم کی گئے اور اس زمانے میں ہم دیکھیں کہ کوئی مشینری نہیں ہے کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں لیکن چھ ماہ سے بھی کم مردت میں اس بڑی نہر کو ایک وہ کیا گیا تو ہر لحاظ سے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دور مثالی تھا اور بے شمار آپ نے ایسی اصلاحات فرمائی کہ آج بھی دنیا جو محذب دنیا ہے ترقی آفتہ دنیا ہے وہ آپ کی تقلید کرتی نظر ہے چاہاں بات ہے مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ ایکسٹریم ڈیولپمنٹ ویڈ لیس ایکیپمنٹ یہ اس دور ظاہر ہے اس دور میں نہ ہمیں ایکیپمنٹ نظر آتا ہے نہ مشینری مگر اس دور میں جو جذبہ نظر آتا ہے وہ قوت ایمانی نظر آتی ہے کہ جس قوت سے وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور وہی اسم محمد وہی نام ان کا ہمیشہ ان پہ سایہ فگن رہا اور اسی نام کی برکت سے عمر نے بائیس لاک بلکہ ساڑھے بائیس لاک مربع میل پر حکومت کی اور انصاف اور عدل کی وہ مثال قائم کی اتنی بڑی ریاست کے حاکم نے جس کی نظیر نہ آج تک ملتی ہے نہ قیامت تک مل سکے گی اب بات ہوئی ہے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے تو آئیے دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے ایک انتہائی باصلائیت اور نایاب سناخان جو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی ریکنائیزڈ نات ریسائٹر فرم پاکستان جو لوگ ہیں ان میں سر فیرست قاری محسن کا شمار ہوتا ہے تشریف فرما ہے سلام علیکم قائل صاحب جزاک اللہ میں نام محمد کی بات ہوئی ہے تو جو آپ کو من پسند ہو جو اس وقت آپ کی طبیعت ہو میرے دل میں تو آپ کے لئے کئی فرمایشیں ہیں لیکن آپ اپنی طبیعت سے آج پڑھئی ہے مولانا جام بھی رہے ہیں سبحان اللہ تنم فرسو تجا پارا زیہ جرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دلم دلم پج مردہ د 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 خیش غیرانم ذکردہ خیش غیرانم سیاہ شد روز سیاہ شد پشے ماں پشے مانم يا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوسوے مل گزر آری چوسوے مل گزر آری مانے مسکی زناداری مانے مسکی زناداری فیدائے فیدائے نقش نالینت فیدائے نقش نالینت یا رسول اللہ فیدائے نقش نالینت فیدائے نقش نالینت یا رسول اللہ اشام دید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے خلیفت المسلمین امیر المؤمنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج اور نظران آئے سلام پیش کر رہی ہے پوری امت مسلمہ اے آر وائی کیو ٹی وی بھی الحمدللہ اسی سلسلے کے ایک نشست لے کر کیونکہ اب جب میرے پیارے بھائی محسن نات شریف پڑھ رہے تھے کہ تنم فرسودہ جان پارا زہجرہ مجھے حضرت عمر کی وہ کیفیت یاد آئی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا تو حضرت عمر فرماتے تھے کوئی بھی حضور کو یہ نہ کہے کہ حضور پردہ فرما گئے کیونکہ اتنے زیادہ غیظ و غضب میں آ جاتے تھے تنم فرسودہ جان پارا زہجرہ آپ کا حجر تو عمر کو برداشت نہیں تھا تو آپ کا حجر یہ امت کیسے وہ جو جن کو آپ کا وصل نصیب ہوا جن کو آپ کی صحبتیں نصیب ہوئیں جنہوں نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو دیکھا وہ آپ کی آپ کے جلبوں سے سراب نہ ہو سکتا ہے سراب اور وہ جسے ایک مرتبہ آپ کی جھلک نصیب نہ ہوئی ہو وہ بھی تڑپتا ہوا نظر آتا ہے یا رسول اللہ آپ کے عشق کی کیفیت ہی عجب ہے آپ کے عشق کا منظر ہی عجب ہے رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب اب وہ بھائی نے کیفیت محسن بھائی نے جو بنائی اس کو ہی ظاہرہ یہ تسلسل ہے تمام صحابہ کی میں سمجھتا ہوں یہی آواز ہے جو مولانا عبد الرحمان جامی نے رقم بن کی ہے کیونکہ ہر صحابی حضرت ابو عیوب انصاری اپنی اوپر والی منزل میں ایک کنارے پر کھڑیں کہ پوری رات بمہ اہل و عیال کہ رسول اللہ نہ جانے کہا تشریف فرماؤ ہم گزریں اور اب بہدبی ہو جائے اللہ چوسوے من گزر آری من مسکی زناد آری یعنی یہ فدا ہونے کا جو جذبہ ہے مطارف ہی صحابہ نے کروایا تب ہی یہ مولانا عبد الرحمان جامی اور آج تک بارال اب سوال کی نویت ذرا یوں ہے قبلہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق یعنی حد فاروقی میں تعلیمی جو ظاہر ہے ایڈوکیشنل جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں آپ نے تعلیمی نظام بھی متعارف کروا ہے باقاعدہ ایک نیا ایک دہر تھا ایک نیا انداز تھا تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے سلمان بھائی اسلام تو وہ پاکیزہ اور پیارہ مذہب ہے کہ جس کی پہلی وحی اور اسلام سے متعلق پہلا جو پیغام نازل کیا جا رہا ہے اس کا آغاز ہی علم کی اہمیت اور فضیلت سے ہو رہا ہے اور علم کی تاقید سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیث ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ عنہ کے زمانے ہم علم کے فروغ کے حوالے سے اگر ہم آپ کے دور کا جائزہ لیں تو آپ نے ہر پیمانے پر اور ہر لحاظ سے آپ نے چاہے وہ شہری علاقے ہوں دیاتی ہوں یا مفتوحہ علاقے ہوں ہر ایک علاقے میں آپ نے تعلیم کے فروغ کے لیے ایسے ایسے اقدمات کیے کہ جو آج بھی پوری کائنات کے لیے ایک مشہ لے رہا ہے آپ نے دیاتوں میں یہ اعلان فرمایا اور جو غیر تعلیمی آفتہ لوگ تھے ان کے لیے تاقید فرمائی کہ وہ علم حاصل کریں گے باقاعدہ سے آپ نے ایک محکمہ قائم فرمایا اور کچھ اشخاص یہ آپ نے ذمہ داری لگائے کہ کسی بھی شخص سے وہ سوال کرتے اور اس کی تعلیمی قابلیت اور حیثیت قرآن و سنت سے متعلق علم کا جو ایک اس کا تعلق ہے اس کو جانچنے کی کوشش کرتے کہ کیا یہ بلکل علم سے بے بہرہ ہے قرآن و سنت سے بے بہرہ ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے تعلیم کا اعتمام کیا جاتا ہے اور اگر وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا اس سے پسو پیسے کام لیتا تو بقاعدہ اس کو سزا دی جاتی ہے یعنی اتنی تاقید فرمائی جاتی کہ کوئی بھی شخص وہ علم سے نہ بلد نہ ہو نہ واقف نہ ہو پھر آپ نے بازاروں میں یہ تاقید فرمائی کہ کوئی بھی شخص جو تجارت سے متعلق جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اگر وہ نہیں جانتا تو فرمائے کہ ہمارے بازاروں میں نہ ہے یہ تو آپ کا کاروبار کی اجازت بھی نہیں کیونکہ دیکھیں نا کاروبار تو اس میں کاروباری جو تقاضے ہیں اس سے متعلق دینی جو تاقیدات ہم سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں یعنی معاشرے میں جو اگر ہم کسی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی عزا نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچے جس طرح کاروبار کا ایک اصول بیان فرما دیا گیا نا کہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے نہ تم کسی کو نقصان پہنچے بلکل ٹھیک چنانچہ آپ کا مکت المکرمہ میں مدینت المنورہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں آپ کا یہ معاملہ تھا پھر ہم پوری دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں جن جن علاقوں میں جو فاتح بن کے جاتے ہیں تو وہاں ان کا معمول کیا ہوتا ہے کہ تحسنیس کر دیا جاتا ہے وہاں ہر ایک چیز کو اپنی ملکیہ سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق نے تاقید فرمائی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہی حضور نے فرمایا تھا نا نہیں کرنی ہے یعنی اتنے حقوق بیان فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جو جو علاقے فتح کیے جاتے تو وہاں مختلف صحابہ اکرام جو اپنے اپنے جو فیلڈ اور اپنے اپنے شعبے میں ماہر ہوتے ہیں جس طرح کوئی فقہ کا ماہر ہے فقی مسائل کے فروغ کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے ناظرے کے لیے حفظ قرآن کے لیے صحابہ اکرام کی بقاعدے ڈیوٹیا لگائی جاتی تھی جو مختلف علاقوں میں جا کے جس طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عبادہ بن سامت ہیں حضرت ابو موسیٰ شریح ہیں ان صحابہ اکرام کی ملک شام میں اور دیگر علاقوں میں برسرہ ویرہ میں ڈیوٹیا لگائی گئی اور تعلیم کو اتنا فروغ دیا گیا حضرت ابو دردہ کے درس میں سولہ سو افراد جو آپ کے شاگرد تھے وہ ایک وقت میں آپ کی مجلس میں آزر ہوتے تھے پھر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا معاملہ یہ تھا کہ وہ وقتاں فوقتاں ان سے خبر گیری فرماتے کہ تم نے جو تمہیں ذمہ داری دی گئی اس سے کتنا انصاف کیا حضرت ابو موسیٰ شریح نے آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خط تحریر کیا اور ارز کیا کہ حضور میری جو فوج ہے میری جو یعنی طالب علموں کی فوج ہے فرمایا کہ اس میں تین سو سے زائد ایسے افراد ہیں طالب علم ہیں جو حفاظ ہیں یعنی قرآن کریم کی تعلیم کے فروغ کے لیے اور پھر آپ کا ایک جو بڑا کارنامہ ہے کہ حضرت سعیدہ صدیق اکبر کے بعد آپ کے زمانے میں بلکہ جب جنگ ایمامہ میں حفاظ صحابہ اکرم بڑی تعداد میں شہید ہوئے تو قرآن کریم کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا جو سب سے بڑا ایک کریڈٹ ہے سعید رہا عمر فاروق کی تحریک پر یہ کام کا آغاز کیا گیا جو آج بھی ہمارے پاس قرآن ایک کتابی شکل میں موجود ہے اس کو آغاز کیا اس کے لیے تحریک جو پیدا کی وہ سعید رہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مطلب بر رہا طالب گوشو اور ٹکڑوں میں خیر حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے لیکن حضرت عمر کا اس میں ایک کردار حضرت پھر آپ فقی مسائل پر متعلق جو حالات حاضرہ جو نئے آمدہ مسائل ہوتے صحابہ اکرام کا اجماع اور صحابہ اکرام کی کسرت رائے سے اس پر کسی جیس کا فیصلہ کیا جاتا اور پھر اس کو مختلف علاقوں میں اس کو بھیجا جاتا ارسال کیا جاتا اور اسی کے مطابق سارے فیصلے کیا جاتے تو تعلیم کے فروغ کے لیے جو اکرا سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تدوین کا معاملہ ہو یا قرآن و سنت کے پرچار کا ناظرہ ہو حفظ قرآن ہو یا دیگر علم کے جتنے بھی شعبے ہیں سیدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایک مثالی کردار نظر کیا بات ہے مفتی صاحب بہت خوب میں قاری محسن صاحب چشیف فرما ہے تو ایک ناز شریف اور آپ کو سنواتے ہیں ظاہر محبت سے ان کی ناتیں دنیا بھر میں سنی جاتی ہے قاری صاحب کیا سنا رہے ہیں میم حامیم دارہ روشنی کا ورود ظلمتوں کا زوار روشنی کا ورود ظلمتوں کا زوار آئینہ بھی وہی وہی اکسے جمع کس کا آج کمار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار ان کا جود و کرم دشمنوں کو امار دستِ اجاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمتِ لا زوار روک دے تو حرام ازن دے تو حلال کس کا آج کمار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار وہ اشارہ کرے تو شجل چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوب سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردشِ ماں ہو سار کس کا آج کمار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں دھوپ میں جو چلے اور سایا نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مصطفیٰ کس کا آج کمار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسار خلیفہِ نبی فاروقِ عاظم کی جناب میں خراج ہے اور سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی جانب سے پوری امت کی جانب سے یا عمر آپ کی خدمت میں اگر آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نے ایسے روشن اثرات مرتب کی ہیں جہانِ عالم پر کہ آج وہ جو اب بھی اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں مگر آپ کی خدمات کے محترف ہیں اور آپ کا نظامِ عدل و انصاف آپ کی ڈیولپمنٹس اور آپ نے جو معاشرے سوسائٹیز تشکیل دیئے آپ نے جس ہنداز سے ان سوسائٹیز کے رہن سہن شہروں کی آبادکاری شہروں میں رہنے والوں کے تحفظات وہاں اغیار کی پروڈیکشنز اقلیتی زمی ان سبھی کے جو حقوق اور رائٹس آپ نے متعارف کروائے کیا بات ہے حضرت سیدنا عمر کی آج بھی عمر لاو انٹرنیشنل لاو کے اکثر نقاط میں اور اکثر پوائنٹس میں آپ کو عمر لاو سے اقتصاب نظر آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں یہ تمام صحابہ اکرام یعنی جس طرف جہاں جہاں قدم مصطفیٰ ہیں وہاں وہاں صحابیوں کے سر آپ کو نظر آئیں گے تو سوچئے اس منارہ نور اور مرکز و محور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے تربیت یافتہ تلامیزہ اس عدل و انصاف کی منزل پر پہنچے کہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کم ہو بیش اگر میں اس کو جیوگرافک پوائنٹ اف یو سے رکھوں کوئی آدھی دنیا کا رقبہ یہ بن جاتا ہے اس ایک شہر بھی نہیں بلکہ میں ایک گھر کی بات کرتا ہوں ایک گھر میں موجود جس کے زیرے کفالت پورا گھر ہوتا ہے وہ گھر کا نظام چلانے میں کتنا ڈسٹرپ رہتا ہے آپ اندازہ لگائیے تو پھر ایک علاقہ ایک شہر ایک صوبہ ایک ملک ایک برعظم اور کئی برعظموں کا چلانے والا یہ کہتا ہے کہ اس دریا دجلہ کی کنارے بھی اگر ایک بکری بھی پیاسی مرتی ہے تو اس کا بھی عمر جواب دے ہوگا عمر اس بات سے بھی ڈڑتا ہے ایسے حاکموں کی مثال ملتی ہے آج پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنلی کہیں بھی چلے جائیں کوئی کسی ریاست کا ایک ایسا پریزیڈنٹ اتنے عدل و انصاف والا مجھے دکھا دیں بہرحال اس کی کچھ جھلک جن لوگوں نے اختیار کیے وہ آج ترقی آفتہ قوام میں ہیں اور جنہوں نے ان سے مو پھیرا ہے آج وہ بہرحال پسماندہ حال ہیں خستہ حال ہیں آج ظاہر ہے آج ترقی کے لیے جن نقوش پاک کی ضرورت ہے جن پر عمل کرنے کی جن پر چلنے کی وہ ہم نے چھوڑ دیئے وہ راستے ہم نے چھوڑ دیئے جو عمر نے اور عمر سے قبل ابو بکر نے اور اس کے بعد عثمان نے اس کے بعد علی نے متعارف کروایا اور ہمیں دکھائے تھے لائنز ڈراؤ کی تھی کہ انہی لائنز پہ چلنا ہے بہرحال اللہ رب العزت کی ہمارے رول موڈلز ہیں ہمارے ہیروز ہیں ہم انہیں ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں دوسرے ہیروز کی بات جتنے بھی فریڈم فائٹرز کی آپ بات کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں وہ سب ایک طرف ہیں اور ہمارے صحابہ اکرام کے کریکٹرز ایک طرف ہیں ان کی پرفارمسز ایک طرف ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں عدل اور انصاف کی بغیر عمر عدل و انصاف کا ذکر ہے ہی نہیں بے شک مکمل ہی نہیں ہوتا اس میں مزہ ہی نہیں آتا عدل و انصاف سب نے کیا حضور کے مان آج بھی جو حضور کا ماننے والا ہے وہ عدل و انصاف ہی کرتا ہے سر کٹوانا پڑ جائے مگر وہ عدل و انصاف سے گریز نہیں کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی حوالے سے کہا جاتا ہے غیر کہتے ہیں حضرت چوش کرسچینٹی میں یہ بات کہیں نہ کہیں زیر ذکر آتی ہے کہ عمر نے جو عدل اور انصاف کیا ہے وہ عدل اور انصاف کئی ملتا نہیں بے شک اس حوالے سے رشاد فرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام ہی جو صحابہ ہیں حضور کے تربیت یافتہ ہیں ہر ایک کی اپنی پھول کے خوشبو ہے اور تمام اصاف کے وہ جامعے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی تربیت فرمائی یقینا اس تربیت میں کوئی کوتہ ہی نہیں ہے اور تربیت یافتہ افراد وہ کس درجے کے ہوں گے اور کس کمال کے ہوں گے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خلافت کا ایک دورانیہ اس میں بہترین جو اس کا ایک پہلو ہے وہ عدل و انصاف کا معاملہ ہے اور اس کے لیے کبھی بھی کسی بھی آپ نے منصب کی ریایت نہیں فرمائی کسی بھی شخصیت کی ریایت نہیں فرمائی جس طرح سیدنا صدیق اکبر نا پہلا اصول جو خلافت سنبھالنے کے بعد کیا تھا نا کہ میرے نزدیک تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ترین ہے اور تم میں سے جو کمزور ترین ہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑا طاقتور ہے اللہ اکبر اس کا پللہ بھاری ہے یقینا یقینا یعنی ظاہری طور پر اس کا منصب اس کا حدہ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ عدل و انصاف کے تقاضی کو پورا کیا جائے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقید فرمائی نظامی پلٹ دیا آپ نے آپ کے دور کا ایک بہترین واقعہ جو عام تو عام افراد کے درمیان جو عدل و انصاف کے بے شمار اس طرح کے مثالی واقعات ہیں لیکن آپ کا دور عدل و انصاف کے حوالے سے کتنا سنے رہی ہے ایک مرتبہ غصان کا بادشاہ جبلہ بن اہم یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا اور حج کے دوران یہ تواف کے دوران ظاہر ہے کوئی اسلام کا تو یہ مزاج ہے کہ ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض اور وہاں کوئی آلی شان پروٹوکول کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے وہاں سارے ایک لباس میں اور ایک ہی توٹ طریقے سے ایک ہی راستے سے اور بغیر کسی پروٹوکول اور بغیر کسی عزاز و تقریم کے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے اب اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور ظاہرہ عام لوگ بھی اس کے ساتھ تواف میں مشکول تھے تو ایک عام دیہاتی کا پاؤں ایک مسلمان جو وہاں تواف میں مشکول تھے تو وہ احرام پہ آیا اور احرام کھل گیا احرام طرح کھلا اس نے فوراں اس کو سنبھال لیا اور پھر اب وہ غصے کی کیفیت میں یعنی اس کے مزاج میں یہ تھا اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ شاید جس طرح میرے علاقے میں مجھے پروٹوکول دیا جاتا ہے بڑی شہانہ وہ میرے لیے تھاٹ بارٹ کا اتمام کیا جاتا ہے اور میرے عہدے کے مطابق میرے لیے اتمام کیا جاتا ہے تو اب یہ ایک عام شخص اس کی یہ جررت کہ اس نے یہ جسارت کی چنانچہ اس نے غصے میں اس شخص کو تھپڑ رسید کیا اب وہ سامنے والا جو شخص ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے بلکہ دور فاروقی ہے اور اس میں اگرچہ میں ایک عام شخص ہوں میری حیثیت کو نہیں مدنظر رکھا جائے گا بلکہ میرے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے اس میں میرے ساتھ انصاف کیا جائے گا فوراں حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی یہ کیفیت پیش کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے زیادتی کی گئی ہے مجھے انصاف کیا جائے انصاف دیا جائے حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا اور اس کے سامنے ساری چیزیں بیان فرمایا کہ تم نے یہ ایسا کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ ایسا کیا اور اس شخص نے اس کی یہ جررت و جسارت کہ اس نے میرے حرام پر پاؤں رکھا اور اس طرح کی اس نے جررت کی آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو قبول کرتے ہو اس نے قبول کیا آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ دو صورتیں ایک تو تم اس شخص سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو معاف کرالو دوسرا بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ جیسا تم نے اس کے ساتھ سلوک کیا ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے اب اس شخص نے کہا کہ کیا میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا میں تو امیر کبھی رہا ہے امیر کیا میں تو بادشاہ ہوں اپنے علاقے گا اور میں تو اگر مجھے پروٹوکول اگر یہاں آپ کے آنی دیا جائے گا آپ کے مذہب میں نہیں دیا جائے گا تو پھر میں تو اس مذہب کو نہیں باقی رکھوں گا اس پر مزید نہیں رہوں گا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو تم اس سے معافی مانگو اس نے کہا کہ یہ عام شخص ہے اس سے معافی مانگنا میرے شان کے منافی ہے چنانچہ اس شخص نے ایک دن کی محلت لی اور آپ نے یعنی اس میں کوئی لچک و نرمی پیدا کرنے سے آپ نے منع فرما دیا اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی اس میں میرے لیے ریایت نہیں کی جائے گی تو رات تو رات وہ باگ کر مرتد ہوا اور آپ کے یعنی زمانے میں عدل و انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو آپ کی بارگاہ میں ایک ایک اسف میں پھر آپ مصر کے ایک حاکم نے ایک مرتبہ کسی عام شخص پر کوئی ظلم کیا آپ نے اس شخص کو بلا کر اور جس پر ظلم کیا گیا تھا اس کے ہاتھوں اس کو کوڑے لگوا ہے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لی یعنی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو یا کوئی بادشاہ ہو کوئی عام ایک شخص ہو عدل و انصاف کے پیمانے سب کے لیے برابر ہو جب تک یہ نہیں کیا جائے گا کسی بھی ملک میں امن کی بالا دستی وہ قائم نہیں ہو سکتا کیا آپ بات ہے جزاک اللہ مصرح تشریف پیاری صاحب کا بہت شکریہ منقوت بھی سنیں گے حضرت عمر فاروق کی آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی فلا ریاست کے باشندے فلا طاقتور ریاست کے غلام ہیں تو بہرحال غلام کوئی کسی کا نہیں ہے مگر بندگان خدا بندگان مصطفیٰ جو تو تو خوف نہ کر رضا رہا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تو عبد مصطفیٰ جو ہوتے ہیں عبد خدا جو ہوتے ہیں وہ باہر طور اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کے غلام ہوتے ہیں اور اس کے محبوب کے غلام کیسے ہوتے ہیں آج آپ نے ملاحظہ کر لیا حضرت عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے عدل اور انصاف کی بات ہو تو عمر اپنا گربان پیش کرے اللہ اکبر یعنی حاکم وقت آج تو ذرا سا اگر عہدے میں یا ذرا سا پیسے میں کوئی کسی سے بڑا ہے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس سے نیچے کا انسان اسے بری نظر سے دیکھے بھی یا غصے سے دیکھے بھی اس کا بس چلے تو وہ اس کی آنکھیں نکال لیں تو ہم کس دین کے ماننے والے اور ہم کسے فالو کرتے ہیں اور ہم جا کس رہ گزر پہ رہے ہیں اور چل کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا پڑے گا اپنا محاسبت کرنا پڑے گا آج اپنی مونیٹرنگ کی ضرورت ہے دوسروں کی خدا کے واسطے مونیٹرنگ چھوڑ دیں دوسروں کے خدا کے واسطے آئیت دنیا پہ آشکار کرنا دوسروں کے نقائص تلاش کرنا جاسوسیاں کرنا اللہ کے واسطے چھوڑ دیں اپنی جاسوسی کریں اپنا محاسبہ کریں اپنی مونیٹرنگ کریں اپنے نقائص اپنے سامنے پیش کریں خود کو اپنے سامنے کٹیرے میں کھڑا کریں اپنے آپ کو درست کریں تاکہ یہ معاشرہ درست ہو سکے اللہ رب العزت ہم سب کا حمی و ناصر ہو کل ہوگی حضرت عمر کے تعلق سے ایک اور نشست میں آپ سے ملقات قاری محسن انشاءاللہ منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے آقا کی دعاوں کا سمر پیارے آقا کی دعاوں کا سمر کتنا پیارا نام ہے نامِ عمر کتنا پیارا نام ہے نامِ عمر کتنا پیارا نام ہے نامِ عمر بھاگ اٹھا شیطان بھی در خوف سے بھاگ اٹھا شیطان بھی در خوف سے ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر عمر آلی پا گیا رب کے حضور عمر آلی پا گیا موسیقا 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 موسیقا